السلام علیکم مجھے امید ہے آپ سب سے ٹھیک ہوں گے میں پکسی کا یہ گلو سیرم یوز کر رہی ہوں اس کو میں اپلائے کروں گی اس کو میں نے پانچ منٹ چھوڑا ہے تاکہ یہ پینیٹریٹ ہو جائے چھوڑنے کے بعد میں نے اپنا یوز کیا ہے پاپی براؤن کا فاؤنڈیشن پاپی براؤن کی فاؤنڈیشن بہت اچھی ہے اور اس کا میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریٹوری بھی شیکیا ہوا ہے اس کو میں برش کے ساتھ اپلائے کروں گی یہ برش جو ہے فاؤنڈیشن برش ہے اس کو میں اسی کے ساتھ اپلائے کرنے کے بعد اسی کے ساتھ بلائن کروں گی میں نے بیوٹی بلنڈر نہیں یوز کیا زفا میں آپ لوگ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ہم برش کے ساتھ بھی فاؤنڈیشن اپلائے بھی کر سکتے ہیں اور بلینڈ بھی کر سکتے ہیں پروپرلی تو آپ لوگ دیکھیں یہ میرے فیس پہ پوری طرح بلینڈ ہو چکی ہے انستاسیا کی میں نے یہ سٹکس یوز کی ہیں اور یہ اس میں سے ایک لائٹ ہے اور ایک ڈارک ہے لائٹ والی میں از اکنسی styles use کروں گی اور ڈارک والی آز کنٹور سٹک اور اب میں پہلے آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کنٹور ہے اور ایک کنسی Flex کنسی لوگ میں دکھلی ہوں پہلے میں کنٹور snatch کنوگ کنٹورسٹک کنٹور اس جو پہلے اپلائے کروں گی میں جس طرح کنٹورنگ کرتی ہوں میں اسی طرح لگا رہی M engineers کانٹورنگ الگ ہوگی میری کانٹورنگ الگ ہے تو سیکھیں یہ کانٹورنگ کرنے کا میرا انداز ہے میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کرتی ہوں کبھی کچھ طریقہ ہی اس کرتی ہوں کبھی کچھ اور میں اس کو بھی برش کے ساتھ بلینڈ کروں گی اور یہ تھوڑی کریمی ہے تو یہ ایزی لی بلینڈ ہو رہی ہے اگر آپ لوگ کی سٹیک تھوڑی سی کریمی نہیں ہے تو وہ بلینڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگی اگر لے تو آپ اس کو برش کیلہ کر کے بلینڈ کر سکتے ہیں اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں گا کتنی اچھی کانٹور ہوگی نوز میری پتلی پتلی لگ رہی ہے اور میں نے یہ اس دفعہ لپس کے نیچے اور لپس کے اوپر اس ویسے کانٹورنگ کی کیونکہ میں اپنے لپس تھوڑی سے پلمپی پلمپی جا رہی ہی تھی لیکن وہ نیچے والا پلمپی تو لگ رہا تھا لیکن اوپر والا نہیں تھا لگ رہا چلے ہر کوئی بات نہیں ہم اب کانٹورنگ کو کرتے ہیں بلینڈ کیاپ والی سائٹ پہ بھی وہ تھوڑا سا بلینڈ کریں گے اس کو بھی تاکہ ماتھا زیادہ چھوڑے نہ لگے اور اس کو سارا بلینڈ کرنے کے بعد ہم اپلائے کریں گے کانسیلر کانسیلر بھی یہی سٹک یوز کریں گے انستاسیا بیوری ہے اس کے اس کو میں اپلائے کروں گی ہائلائٹڈ پوائنٹٹ ایڈیاز پہ اپنے پیمپلز پہ اور بس پینس کی اوپر اس کو میں بھی برش کے ساتھ اپلائے کروں گی اور اس کے لیے میں بریش فرم برش یوز کیا ہے ملکہ میں نے ہر چیز کے لیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ برشیز یوز کیا ہے تاکہ کوئی چیز مکس اپ نہ ہو یہ نا آپ لوگ جس سے کانٹور کر رہے ہیں اسی برش آپ کنسیلر بھی بلینڈ کر رہے ہیں تو وہ پھر عجیب سا ہو جائے گا ڈارڈ ڈارک سا تو پتہ نہیں لگے گا ڈیفرنس میں پتہ لگے گا اور میں گلووڈ مہا کا یہ بلش ان ٹینٹ یوز کر رہی ہوں اس کو پہلے میں اپلائے کروں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر بھی بلش ان ٹینٹ یوز کروں گی لیکن اس کے لیے آپ بھرا سبر رکھیں اس کو میں بلینڈنگ مدب کے بیٹی پلینر سے بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی سی بلینڈ ہو جائے پروپرلی اور یہ شو بھی بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ سٹینٹ ہے آپ کو اس کو ریکمینڈ کر سکتی ہوں کہ آپ تو بھی یہ ریگلر یوز کے لیے یوز کر سکتے ہیں از اپلاشاں اور اب اس کو میں نے پلینڈ کر لیا اس کو بلینڈ کرنے کے بعد پھر میں پلینڈ کر لیا اس کے بعد میں بلین کا میں فیس پاودر یوز کر رہی ہوں اسی سپنچ کے ساتھ اور اس کو میں میں وہاں اپلائی کروں گی جہاں جہاں میں نے اپنا کنسیلر اپلائی کیا تھا جس جس ایریا پر میں نے کنسیلر اپلائی کیا تھا اس جگہ پر میں اس کو بھی اپلائی کر دوں گی اور پھر میں ریواز یکی کا یہ والا بلاشن یوز کر رہی ہوں اس ٹینٹ کے اوپر تھا کہ وہ تھوڑا سا اور گلو کرے یہ میری سو سے مجھے آئی برو ٹینٹ ملا تھا یہ پاودر کے اندر ہے لیکن یہ ہے بہت اچھا یہ آئی بروز پر جا کے اتنا آپ کو آپ کو زیادہ تر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آئی برو ٹینٹ کو لگانے کے بعد کیونکہ یہ کمال ہے دیکھ لیں فرق میری آئی بروز کے اندر آپ کو دیکھی رہا ہے اور یہ میں نے جادو سے اپنی دوسری آئیز بھی بنا دی اور یہ کیاپ میں بریش کے پر کچھ لگاوا تھا تو میں نے اس کو ہٹا کے اب اس کو بلینڈ کرنا ہے آپ لگو کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی بریش یوز کرنے کی آئی بروز کے اوپر بس آپ نے یہ پاورڈر لگانا ہے اور اس کو بلینڈ کر لینا ہے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا پاورڈر اپلائی کیا تھا فیس پاورڈر تاکہ آئی بروز زیادہ ڈاگنا لگے اب میں بلینڈنگ برش یوز کر رہی ہوں اپنی آئیز کے طرف آتے ہوئے جیمز چارلز کا پیلٹ ہے میں یہی یوز کرتی ہوں جیمز چارلز کا پر بہت بیسٹ ہے اس کا میں بلو شیٹ لے رہی ہوں بلو شیٹ میں اپلائی کروں گی اپنی آئیز کے اوپر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اور ساتھ ساتھ بلینڈ بھی کرتے جاؤں گی اور یہ بہت احسان لک ہے میرے خیال سے سٹارٹنگ کے اندر آپ لوگ کو بیسٹ بھی اپلائی کرنے کا پتہ لگیا طریقہ اور ساتھ ساتھ آئیز بھی بنانے کا طریقہ پتہ لگیا اور ساتھ میری کریٹیویٹی بھی ہو گئی میں نے لک کچھ اور کرنی تھی بن کچھ گئی ہے تو خوب آپ لوگ کو یہ لک پسند آئی ہے لیکن میں نے آپ لوگ کو اس پر بہت سی چیزیں بتا دی ہیں میں نے اس کے اوپر شیٹ اپلائی کر دیا تھا گلتی سے وہ آف کیمرہ میں نے بتا دی تھا کیمرہ بند ہے پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا دیفرنٹ طریقے سے اس کو شیٹ کو اپلائی کرنا سکھا دیتی ہوں تو پھر میں نے آئنس کے اوپر یہ والا شیٹ اپلائی کیا ہے گلیٹر 23 کے پیلیٹ میں سے ہی اور اب میں نے اس کو بلو کے ساتھ بلینٹ کیا ہے تاکہ وہ پرومننٹ ہو جائے اور پھر میں لوگل ماہا کا آئلائنہ یوز کرتے ہوئے میں نے یہ آئلائنہ اپلائی کیا دونوں آئیس پہ اپلائی کرنے کے بعد میں نے اسی آئلائنہ کو تھوڑا سا اور ویٹ کیا کیونکہ مجھے اپنی آئیس ساری کیونکہ یہ میں نے اپنی آئلائش اس کے اوپر اپلائی کرنا تھا آئلائش اس کے اوپر اپلائی اس لئے کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ تھوڑی سی فروسٹی ٹائپ ہے ملکہ ونٹر کے حوالے سے ہے یہ میرا تھوڑا سا میں ایک میکب آرٹس سے تو میں نے اسی کا لوگ تھوڑا سا اپنے آئیس کے اوپر اپلائے گیا اس کو میں نے لیشز کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد اس کو دیکھیں کہ میری لیشز وائٹ ہو گئی ہیں اور اسی چیز کو میں نے اپنے آئیبروز کے اوپر بھی اپلائے کیا ہے ہوفوری میری آئیبروز وائٹ ہو گئی ہیں اور یہ گلتی سے میرے آنکھوں کے اندر وائٹ آئیلائنر چلا گیا اور بہت ایچنگ ہو رہی تھی اس کو ہم مائن نہیں کرتے باقی اب ہم نے وائٹ آئیلائنر کو بلیننگ ایک برش تھا میرے پاس اس سے میں نے اپنے فیس پر اپلائے کیا اور اسی برش کے ساتھ پر میں نے پرپل شیڈ اپلائے کیا بلیننگ برش کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اور پرپل شیڈ اپلائے کیا تاکہ وہ تھوڑا سا ایسا لگے کہ میری آنکھ جم گئی ہوئی ہے اس پر ملک کے جمنے کے بعد جیسے نیل نیل ہو جاتا ہے اس طرح سا فیل ہو اس کو میں نے اسی طرح اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد میں نے کچھ کچھ آنکھ پر اپلائے کرنا ہے کہ میرا فیس روسٹ ہو گیا ہوئی ہے like اٹسٹرک لک اس کو اپلائے کیا ہے میں نے اور مجھے یہ والی تھوڑی سی سائٹ پرپل نہیں لگ رہی تھی تو میں نے اس کو جانے دیا اور پھر میں نے والی تاررینر اپنے لپس کے اپلائے کیا اور پرپل شیڈ وہیں پرپلائے کیا وہ مجھے ویسی پنک لگ رہا تھا میں اس کو بار بار کیے جائے تھے لیکن وہ تھا پرپل بھی آف کیمرہ میں لیکن پھر میں نے یوکین بی کا میں یوکین بی کا میں نے ہائلائٹر یوز کیا ہے اور اس کو میں نے اپلائے کیا ہے وہاں وہاں جہاں جہاں اس کو ہائلائٹنگ کی ضرور تھی اور یہ تھوڑا سا نہیں شو ہو رہا تھا تو میں نے فین برش کے ساتھ اس کو اپلائے گیا تو یہ اور شو ہونے لگ گیا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپلائے کرنے کے بعد میری لکھ ختم ہوتی ہے یہاں پر اور ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ لکھ پسند آئی ہوگی ہوپ چلیں اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیا ٹیک کیا